نمسکار دوستو ہمارے چینل پر آپ کا آفر سے سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویر بار بزنس کے بارے میں اور جانیں گے کہ آپ اپنا خود کا ویر بار کیسے اوپن کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس کتنی انوائشنمنٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس کتنا سپیس ہونا چاہیے اور آپ کو اس کے لیے کس کس سید کی ریکوارمنٹ ہوگی اور دوستو ساتھیں بھی جانیں گے کہ آپ اپنا خود کا ویر بار اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کونسے لائنسس کے ریکوارمنٹ ہوگی آپ اس کے لئے پلائی کیسے کر سکتے ہیں آپ کو سستے ریٹ پر بیر کہاں سے ملیں گی اور آپ کو اس بیزنس کے اندر کتنا پرشاند تک پروفیڈ مارجن ہوگا یا پر منت کے حساب سے اس کے اندر کتنی کمائی کر سکتے ہیں ان سبھی باتوں کے اوپر ڈسکس کریں گے دوستو اس ویڈیو کے اندر تو چلی دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے اور دوستو سب سے پہلے بات کریں گے یہ بیر بار بیزنس کے بارے میں تو دوستو جی بیر بار بیزنس کے بات کریں تو یہ ایک سدہ بار چلنے والا پروفیٹیبل بیزنس ہے کیونکہ دوستو ہم بہت باری چونتے ہیں بیر بار کے بارے میں کیونکہ بہت سیل بندے ہیں جو کوئی بھی پارٹی کرتے ہیں چھوٹی پارٹی کرتے ہیں یا پھر خود انجوئی کرنے کے لئے بیر بار کے اندر جاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے یہ سریر کے لئے نقصان دائے لیکن سب ہی انجوئے کے لئے بیر بار کے اندر جاتے ہیں اور اس کا سیون کرتے ہیں وہاں ڈانس کرتے ہیں کھاتے پھرتے ہیں اور اپنی پارٹی کرتے ہیں اس لئے دوستو آج بیر بار کا بیزنس بہت بڑے لیول پر چلتا ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو بیر بار اپن کر کے اور اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں اور دوستو جیسے جیسے آنے والے یوپیڈی کے اندر یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے یہ بیزنس بھی بڑھتا جا رہا ہے اور آنے والے سمہ میں اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو دوستو کی کوئی بھی پرسن جبھی اپنا ایک چھوٹا سا بیزنس اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے اچھے لیول پر تو اپنا ایک بیر بار اوپن کر سکتا ہے اور اچھے کاشی کمائی اس بیزنس کے اندر کر سکتا ہے اب بات کریں دوستو دی آپ اپنا خود کا بیر بار اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کس کس جیس کی ریکوارمنٹ ہوگی تو دوستو دی ریکوارمنٹ کی بات کریں تو آپ کے پاس ایک بیلڈنگ ہونے چاہیے جہاں پر آپ اپنا بیر بار اوپن کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے پاس پروپر انویسٹمنٹ ہونے چاہیے اپنے بیر بار کے بجٹ کے اکورڈنگ اس کے ساتھ آپ کے پاس کم سے کام پانس سے دس ورکر کا سٹاف ہونا چاہیے اور آپ کے پاس اپنے بیلڈنگ کے اندر اچھی الیکٹریسٹی اور وارٹر کی فیشلیٹی ہونے چاہیے اس کے ساتھ دوستو آپ کے پاس اپنے بیر بار کا جیسٹی نمبر ریجیسٹیشن نمبر اور ایک لائنسس ہوتا ہے لائنسس اون وہ لائنسس آپ کو برواانا پڑے گا ان سب بیجنوں کے ساتھ دوستو آپ اپنا ایک بیر بار اوپن کر سکتے ہیں اور اچھی کسی کمائے اس بیجنس کے اندر کر سکتے ہیں اب بات کریں دوستو آپ اپنا خود کا بیر بار اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کتنی انویشنمنٹ کرنے پڑتی ہے تو دوستو ماللو ہی دی آپ کے پاس خود کی بیلڈنگ ہے یا پھر آپ ایک بیلڈنگ لیز پر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنے بیر بار کے اندر انٹیریر سیٹ کروانا پڑتا ہے جس کے اندر آپ کو اچھا کاؤنٹر بنانا پڑتا ہے اچھی شیٹنگ ایریہ بنانا پڑتا ہے اچھے ڈانس کے لئے الگ الگ سسٹم لگانے پڑتے ہیں جس کے لئے آپ کو کم سے کم 5 سے 10 لاکھ روپے کی انویشنمنٹ کرنے پڑتی ہے اس کے بعد دوستو آپ کو الگ الگ کوالٹی کی الگ الگ سٹوک خریدنا پڑتا ہے یعنی پروڈکٹ یعنی بیر خریدنے پڑے گی اس کے بعد دوستو آپ کو جی ایشٹی نمبر ریشٹیشن نمبر لینا پڑے گا اس کے بعد دوستو آپ کو ورکر ہائر کرنے پڑے گے اور دوسرے ایکویمنٹس اپنے بیر بار کے اندر لگانے ہیں یعنی الگ الگ DJ لگانا ہے ڈانس کے لئے یا پھر کاؤنٹر کے اوپر الگ الگ بیر کے لئے الگ الگ مشینیں آپ کو لگانے ہیں ان چیزیوں کے لئے آپ کو انویشنمنٹ کرنے پڑے گی سبے چیزیوں کے ملا کر دوستو جدھی آپ کے پاس لگ بگ 40 سے 50 لاکھ روپے ہے تو آپ ایک بیر بار اوپن کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون کون سی چیزوں کی ریکوارمنٹ ہوگی کون کون سی ایکویمنٹس آپ کو خریدنے پڑے گی کتنی انویشمنٹ کس چیز کے اوپر کرنے پڑے گی تو دوستو آپ ماری ویب سائٹ کو ویجٹ کریں وہاں دوستو ہم نے ایک ایک چیز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا کہ آپ کو اس چیز کے اوپر اتنا خرچہ کرنا پڑے گا یہ چیزیں آپ کو کہاں سے ملے گی آپ کو سستے ریٹ پر کیسے ملے گی سبھی جانگاری آپ کو وہاں سے مل جائے گی لیکن دوستو آپ کو بتا دید آپ ایک بڑے لیول پر بیر بار اوپن کرنا چاہتے ہیں بڑی شیٹنگ ایریہ کے ساتھ اور اندر ہی ریشٹورنٹ کی فیسلیٹی بھی آپ پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کو کم سے کم پچاس لاگ سے ایک روڈ روپے کا خرچہ کرنا پڑتا ہے تب بھی آپ سبھی لائنسس لے کر ایک اچھا سا بیر بار اوپن کر سکتے ہیں اور اچھا سا کمائیں اس دنس کے اندر کر سکتے ہیں اب بات کریں گے دوستو آپ اپنا ایک بیر بار اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کتنے space کی requirement ہوتی ہے یعنی آپ کے پاس کتنے بڑی building ہونے چاہیے تو دوستو آپ اپنا خود کا ایک بیر بار اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم پانسو سے چھ سکر فیٹ space ہونا چاہیے جس کے اندر آپ اچھا سا اپنا ایک بیر بار اوپن کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کے کسٹمر کے لیے سیٹنگ ایریہ بھی ہوگا ڈانس ایریہ بھی ہوگا اور آپ اپنے کسٹمر کو دوسرے ریسٹورانٹ ڈائپ بھی سرویس پروائیڈ کر سکتے ہیں اب بات کرنے دوستو دی آپ اپنا ایک بیر بار اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سے ڈوگومنٹ کے ریکوارمنٹ ہوگی یا پھر آپ کو کار ریسٹیشن کروانا پڑے گا تو دوستو ہم اپنا خود کا ایک بیر بار اوپن کرنا چاہتے ہیں بیر بار کے اندر آپ کے پاس آن لائسس ہونا چاہیے اور اس کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم لنک ڈسرپسن کے اندر دیتے ہیں وہاں سے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دوستو آپ کے پاس اپنے بیر بار کا جیسٹی نمبر ریسٹیشن نمبر ہونا چاہیے اس کے لیے دوستو آپ کے پاس اپنے پرسنل ڈوکومنٹ ہونا چاہیے چاہیے آپ کے پاس اپنے ایڈی پروف کے طور پر 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 اپنے ایڈی پ نمبر لے سکتے ہیں لیکن دوستوں لائنسس کے لیے آپ کو کئی پرکار کی نو سی لینی پڑتی ہے جیسے آپ کو جس بھی ڈسٹک میں آپ بیر بار اوپن کرنا چاہتے ہیں وہاں کا پولیس ڈبارٹمنٹ سے یا پھر کئی طرح کی نو سی لینی پڑتی ہے وہ دوستوں نے ہماری ویب سائٹ کو پر بتا رکھیے آپ کو کس کس ڈبارٹمنٹ سے نو سی لینی پڑتی ہے یا پھر آپ کو کس پرکار سے ان کے لیے اپلائی کرنا ہے سبھی جانکے دوستوں آپ کو وہاں سے مل جائے گی تو دوستوں نے آپ کو پاس سبھی ڈاکومنٹ ہے تو آپ ارام سے اپنا ایک بیر بار اوپن کر سکتے ہیں اور اچھے کاشی کمائی اس بزنس کے اندر کر سکتے ہیں اب بات کرنا دوستوں نے آپ اپنا خود کا ایک بیر بار اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سستے ریٹ پر پروڈکٹ کھاں سے ملیں گے یا پھر ایکیومنٹس دوستوں اس کے اندرہ stock کی بات کریں تو آپ کو جانسے license ملے گا وہیں سے آپ کو سبھی پرکار کا stock ملے گا دوستوں آپ کو اندرک دوستوں ملے گا اور وہاں سے سبھی میوں یوں سےdhi سبھی پرکار کے With You Roger How To Pack Will بات کریں دوستو دی آپ ایک بیئر بار اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر پر پروڈکٹ کے حساب سے کتنے پرسینٹ تک پروفیٹ مارجن ہوگا یا پر منت کے حساب سے کتنے کمائی اس کے اندر کر سکتے ہیں تو دوستو دی اس کے اندر پروفیٹ مارجن کی بات کریں تو آپ کو پر پروڈکٹ کے حساب سے لگ بگ دس سے پندر پرسینٹ تک پروفیٹ مارجن ہوگا لیکن دوستو دی پر منت کے حساب سے کمائی کی بات کریں تو اس کے اندر آپ سٹارٹنگ میں آرام سے 2 سے 5 لاکھ روپے پر منت کے حساب سے کما سکتے ہیں کیونکہ دوستوں آج تینڈ اتنا زیادہ ہے تو زیادہ سے زیادہ کسٹمر ہے اور زیادہ سے زیادہ سیل ہے تو آپ کو آرام سے اتنی کمائی ہو سکتے ہیں لیکن دوستوں جیسے جیسے آپ کی مارکیٹنگ اچھی ہوگی تو آپ کی کمائی بڑھے گی کیونکہ آپ کی سیل بھی بڑھے گی جس سے آپ کی زیادہ سے زیادہ کسٹمر آئیں گے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو کمائی ہوگی دوستو دی آپ ایکزامپل کے ثورت جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس بزنس کے اندر پر منت کے حساب سے کتنی کمائی ہو سکتے ہیں یا پھر کتنا خرچہ کس چیز کے اوپن کرنا پڑے گا یا پھر کون کون سے چیز کی ریکوارمنٹ ہوگی تو آپ ماری ویب سیٹ کو ویجٹ کریں وہاں سے آپ کو پروپر انفرمیسن مل جائے گی تو دوستو ایسے آپ اپنا خود کا ایک بیئر بار اوپن کر کے اچھی کمائی اس بزنس کے اندر کر سکتے ہیں دوستو دی آپ کا اس کے بارے میں کوئی بھی سوال یا کیوں رہی ہے تو آپ کمیٹ بکس میں کمیٹ کر دینا اور یہ دی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور کسی بھی یوزانہ سماندی بزنس سے سماندی یا پھر کسی بھی انسورنس لون سے سماندی جان کریں لینا چاہتے ہیں تو آپ مارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں